پاک ٹیوی ٹونٹی فور کے محسس ناظرین اسلام علیکم ناظرین رشوت ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز تک باقی نہیں رہی گورمنٹ آفزز میں بیٹھنے والا چھوٹے سے چھوٹا کلر بھی ہزاروں اور لاکھ روپے اپنی سیلری کے علاوہ مہانہ کما کر اٹھتا ہے ان لوگوں کی ٹانگے قبر میں ہیں لیکن انسانی حوثے کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ناظرین رشوت کے اس ناسور نے محکمہ اقاف کو بھی نہ چھوڑا اور محکمہ اقاف کے کچھ لوگ بھی اس لانت کا مرتقب ہوتے ہوئے پکڑے گئے ناظرین خلائی مخلوق کو گمنام سپاہی پاکستان کو رشوت کے ناسور سے پاک کرنے میں سرگرم ہیں اور آئے دن ریٹ کر کے پاکستان کے اداروں میں موجود ان کالی بھیڑوں کو مار باہر نکالنے میں دن رات کوشش کر رہے ہیں اور ان کی اس کوشش سے کئی کالی بھیڑے اپنے انجام کو بھی پہنچ چکی ہیں تازہ ترین کاروائی میں محکمہ اقاف کا یہ افیسر بھی اس گنونے کام کو کرتے ہوئے رنگ کے ہاتھوں پکڑا گئے جسے انٹی کرپشن کے مطلقہ حکام ثبوتو سمیت گرفتار کر رہے ہیں ناظرین یہ لوگ آفیسز میں بیٹھ کر لاکھ روپے سہلیاں لے کر بھی عوام کو چونہ لگانا نہیں چھوڑتے اور اسے اپنا حق سمجھ کر یہ گنونے کام کرتے ہیں ناظرین ایسی کالی بھیڑوں کو سبق سکھانے کے لیے حکومت کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنے چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی ریہ ضرور دیجئے گا اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو رشوت کے اس ناسور سے پاک فرمائے سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ